نوشکر ساتھیوں اس وقت کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے بارمیر کے اندر بی جے پی نے اپنا ابھی تک فرطیاتی گھوٹیت نے کیا ہے تمام طریقے سے الگ الگ قیاس لگائے جارہے ہیں جیسا کہ کل شام کو رات کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پرنگ کا چودری ہے وہ چار تاریت یعنی کل نامانکن پتر داخل کرنے والی ہے بقائدہ فیش بک پر پوست بھی کی تھی لیکن اسی بیچ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے جس کے بارے میں جو جانکاری نکل کر آ رہی ہے بارمیر ویدان سبا بی جے پی کی سیٹ کو لے کر دراصل ایسا کہا جا رہا ہے کہ ابھی گھنٹے یا دو گھنٹے بعد میں بی جے پی کی اور سے کیندری ایک کرشی راجی منتی کیلاش شودی ہے بارمیر ویدان سبا کے بی جے پی کے کارے کرتا ہے بی جے پی کے جو نیتا ہے ان کے ساتھ میں جفدیر دھام پر ایک میٹنگ کرنے والے ہیں جی ہاں اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے یہ میٹنگ اس لیہاں سے بھی بڑی امپورٹنس ہے کیونکہ آپ دیکھئے بارمیر کے اندر بی جے پی ہے اپنا پرتیاسی گھوشیت نہیں کر پائی ہے ابھی تک اٹھارہ میں سے سولہ سیٹے ہولڈ پر ہیں ایسے میں بارمیر کے اندر بی جے پی میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ پرنگ کا چودری کے نام پر بی جے پی کا جو آلہ کمان ہے وہ پوری طریقے سے سہمت نہیں ہے اور اسی لیے ایسا بتایا جاتا ہے کسی انہی نام کون سا ہو سکتا ہے کیا وہ کیلاش چودری ہوں گے یا کوئی اور ہوگا ان تمام چیزوں کو لے کر بی جے پی کے کارکرتاؤں کو بی جے پی کے جو پارسد ہے بی جے پی کے جو سرپنچ ہے بی جے پی سے جڑے بڑے پدادی کاری ان سب کو ایسا بتایا جاتا ہے چار وجہ کے آسدہ آسپاس جزدے رہم کے پاس میں ایک میٹنگ رکھی گئی ہے اس کے اندر ایک رائے ہوگی کہ آخر کس طریقے سے کسے پرتیاسی اتارا جائے اگر بی جے پی ہے پرنکہ چودری کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو اس حصتی میں کیونکہ آپ دیکھئے پرنکہ چودری کا کل کی نامنکن اور اس سے پہلے اس میٹنگ کا ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا میسیج ہے ایسے میں آپ دیکھنے والی بات ہوگی کہ پرنکہ چودری کی جو کل کی ریلی ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے کون اس سمجھ پر ہوتا ہے کون تمام لوگ ہوتے اور اس میٹنگ کے اندر کیا کچھ تیہ ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اس میٹنگ کے اندر کیلاز چودری ہے جو کینڈریر نتورت ہے ان کا کیا کچھ میسیج ہے اسے کنوے کریں گے کیونکہ ایسا بتایا جاتا ہے کیلاز چودری پر اس بات کو لے کر جبردست طریقے سے پریسر ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ بارمیر سے چناو لڑے لیکن ان کا انٹریسٹ نہیں ہے یا وہ نہیں چاہتے کہ میں پرنکہ چودری کا ٹکٹ کھاتوں اور اسی لئے ایسا بتایا جاتا ہے کہ کیلاز چودری نے صاف طور پر منہ کر دیا ہے لیکن کیلاز چودری کو بی جے پی کے کینڈریر نتورت نے سیدھے طور پر اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ اگر وہ چناو نہیں لڑتے ہیں ایسی صدی میں کون وہ کینڈیڈیٹ ہوگا جو بارمیر کے اندر ودایق میوارام جین کو ہلا سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھئے آج جس طریقے سے بارمیر کے ودایق میوارام جین ہیں جنہوں نے نامانکن پتل داخل کیا اور جس طریقے سے بھیڑ عمری تھی اور خاص طور پر آپ دیکھئے بھیڑ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھیڑ تھی اس بھیڑ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے میوارام جین کے سمتھکوں کا الگ دعویٰ ہے سی آئی ڈی کی ریپورٹ الگ کہتی ہے پولیس کی ریپورٹ الگ کہتی ہے انٹیلیجنس کی جو ریپورٹ ہے وہ الگ کہتی ہے لیکن سب سے بڑی بات تھی کہ اس بھیڑ کے اندر آپ کو ہر کاسٹ کی لوگ ملیں گے اور اچھی خاصی تعداد تھی اور یہی کہیں کہیں آپ دیکھئے بارے میں بی جے پی کے لیے سب سے بڑی دویدہ ہے کہ بی جے پی کس طریقے سے تین بار میوارام جین ہے لگاتار چناؤ ہے وہ جیتے آ رہے ہیں ایسے میں کیسے کیونکہ آپ دیکھئے رن نیتی میں کہیں کہیں بی جے پی ہے وہ پچھڑ گئی ہے اب کسی بھی پرتیشی کو اتارے گی تو آپ سوچئے اس کے پاس میں بیس پچیس دن کا سمیں ہوگا ایسے میں سب کچھ مینیج کرنا اور میوارام جین کے سامنے جس طریقے سے مینیج کرنا جس طریقے کی آج کی بھیڑ تھی یہ اپنے آپ میں بی جے پی کے لیے بڑا چیلنج ہے اور پرنکہ چوزری کو لے کر کیا کچھ ہوتا ہے کیا پرنکہ چوزری کے نام پر سہمتی بن پاتی ہے پرنکہ چوزری جس طریقے سے تیاری کر دیئی ہے کیا بی جے پی کی کارکرتہ انہیں مناتے ہیں یا تمام چیزوں کو لے کر ہماری پل پل کی اپ ڈیٹ لے گی اور ہم آپ کو پل پل کی ریپورٹ دیتے رہیں گے کیاملے کے پیچھے ناتو سنگھ ہے میں آپ کا ساتھی دینیش بہورا